اسلام علیکم دوستو آپ کو شان علی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو چند روز پہلے کراچی میں ایک ہولناک ثانیہ ہوا تھا یہ واقعہ عید سے ٹھیک دو دن قبل ہوا تھا جس میں ستانوے لوگ شہید ہو گئے تھے اس جاز کے حادثے میں شکار ہونے والوں میں زارہ عابد بھی شامل تھی اور وہ بھی شہید ہو گئیں آج کل تمام تر لوگ سوشل میڈیا پر زارہ عابد کے بارے میں سرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ آپ کے تو کمنٹس بھی موصل ہوئے ہیں کہ جناب زارہ عابد کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں ایک بائیو گرافیکل ویڈیو بنائے جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہو سکے کہ آخر زارہ عابد تھی کون آج کی اس ویڈیو میں مشہور موڈل اور ادھاکارہ زارہ عابد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن نبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کوم پر وزٹ کیجئے دوستو زارہ عابد ایک انتہائی خوبرو موڈل اور ادھاکارہ تھی ان کا پورا نام زارہ عابد علی تھا ان کی پیدائش چار اپریل انیس سو بانوے کو پاکستان کے دل شہر لاہور میں ہوئی تھی زارہ عابد کو بچپن سے ہی فیشن اور موڈلنگ کا شوق تھا وہ جب بڑی ہوئی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مقیم رہی زارہ عابد نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرگ گلز ہائی سکول سے حاصل کی جب انہوں نے بیچلرز کی دگری حاصل کی اسی دوران انہوں نے فیشن اور شو بیز انڈرسٹی میں قدم رکھا زارہ عابد کو اپنے لمبے قد سلم اینڈ سمارٹ اور ساملے رنگت کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا تھا وہ ایک موڈل اور فیشن آئیکون تھی زارہ عابد کو اپنی ساملی رنگت کی وجہ سے فیشن انڈرسٹی میں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا زارہ عابد کے بقول جب انہوں نے موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تب انہیں ملازمت پر رکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا مبینہ طور پر ان کی شکل اور صورت اور جلد کی رنگت کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی اور مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تہام انہوں نے حمد نہ ہارتے ہوئے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں اور قابلیت کی بنیاد پر اپنے کام کو جاری رکھا اور مواقع حاصل کیے انہوں نے اپنی رنگت کے بارے میں حیرت انگیز اور ناقابل تلافی باتیں کہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اوریجنل جلد میں دیگر موڈلز کے مقابلے انتہائی خبروں اور دلکش نظر آتی ہیں اور آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایسائی ہے زارہ عابد نے 2019 میں ہیلو میگ ان 2019 کے نام سے ایک سیلون کے لیے فوٹو شوٹ دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی تمام تر تصاویر بغیر میک اپ اپنے ساملے کلر کے ساتھ کچوائیں جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ساملے چہرے کو کافی زیادہ پروموٹ کیا تھا یہ تمام تر تصاویر انہوں نے اپنے ذاتی انسٹراغرام پیج پر پوسٹ کی تھی جس کی وجہ سے انہیں کافی تنقید اور ٹرول کا سامنا کرنا پڑا تھا جواب میں زارہ عابد نے سارفین کو کہا کہ اس نکتے میں گہری چمڑی والی خواتین کو بائک تیار بنانا اور ان کی نمائندگی نہ ہونے پر پیغام دینا تھا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں رنگریت کو بلا وجہ پہاڑ بنایا جاتا ہے زارہ عابد کو متعدد دوسرے فوٹو شوٹس میں جان بوچ کر ہلکے ٹونز میں پیش کیا جاتا تھا تو اس پر بھی سیاہ رنگ اپنائے جانے کی وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی تھی وہ ڈیزائنر برینڈز جن کے لیے انہوں نے موڈلنگ کی تھی ان میں سنا سفیناز، وجاہت منصور، انوس عبرار، زہیر عباس، دیپک انفہد، پائل کیال، الکرم اور گل احمد سمیت اور بھی بیشمار برینڈز شامل ہیں وہ ٹیلی ویزن کے اشتہارات جیسے زونگ فورجی کے اشتہار میں شائع ہوئی تھی زارہ عابد نے اپنی اداکاری کے کیریر کا آگاز دوہزار اٹھارہ میں فلم چودری میں مرکزی کردار سے کیا جس کی ہدایتکاری عظیم سجاد اور زیشان جنید نے کی تھی یہ فلم مقتل پولیس آفیسر چودری اسلم خان کی زندگی پر بنائی گئی جس میں زارہ عابد نے کالج کی طالب علم کا کردار ادا کیا اس فلم کی شوٹنگ دوہزار اٹھارہ میں کی گئی تھی توقع کی جارہی تھی کہ یہ فلم دوہزار بیس کی شروعات میں ریلیز کی جائے گی تاہم ابھی تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی سولہ جنوری دوہزار انیس کو وہ رات کے ٹیلی ویزن کے مزایا پرگرام مزاک رات میں بطور مہمان دکھائی گئی چوبیس مئی دوہزار بیس کو ان کی پہلی اور واحد مقتصر فلم سکہ بطور کھراج اقیدت کے دو دن بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی جس کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور زارہ عابد کی اداکاری کو اپریشیٹ کیا زارہ عابد ایک بہترین اور خوبر اداکارہ تھی انہوں نے اپنی زندگی میں کافی زیادہ محنت اور اسٹرگل کے بعد فلموں تک رسائی میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن افسوس بائیس مئی دوہزار بیس ان کی زندگی کا آخری دن تھا جب وہ لاہور سے کراچی سفر کر رہی تھی اور صرف اٹھائیس سال کی عمر میں وہ ہم سے بچھڑ گئیں اس آج سے میں زارہ عابد سمت تمام تر شہید ہونے والوں کے لیے دعا کریں کہ رب کائنات ان کے تمام تر گناہ ماں فرمائے اور انہیں آلہ مقام عطا فرمائے آمین